موسیقی ہائی ایوری ورن ویلکم بیک اگینڈو می چینل سو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ دعوت کا ایک ولوک شیئر کرنے والی ہوں پلس ریسپیس بھی شیئر کروں گی اور یہ کہ بہت کم سے ٹائم میں کسی ہیلپ کے بغیر ہم کیسے ایک بہت اچھی سی دعوت ارینج کر سکتے ہیں کچھ ٹپس اگر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سو یہ دعوت سے ایک دن پہلے کا ویڈیو کلیپ ہے جن فیملی فرنس کو ہم لوگوں نے دعوت پر انوائٹ کیا ہوا تھا انہوں نے ایک دن پہلے ہی ہمیں ڈینر پر بھی بلائیا ہوا تھا اور ہم لوگ گئے میں خان کیفے جن کے چپلی کباب اور دنبا کڑا ہی لہ دیں بیسٹ ہے مسکت میں خیر ہوتا کہ جب میں نے فیملی فرنس کو گھر پر بلانا ہوتا ہے تو میں ایک دن پہلے ہی کافی تیاری کر لیتی ہوں جیسے کہ میں سویڈیش بھی بنا لیتی ہوں اور ایک دو ڈیشز بنا کے رکھ لیتی ہوں تاکہ جو دعوت والا دن ہے اس پہ میں زیادہ نہ تھکوں لیکن اس دفعہ ہم لوگ ڈینر سے اتنا لیٹ واپس آئے ہیں اور گھر آتے آتے ہمیں تقریباً ساڑھے یارہ بارہ بج رہے تھے اور جو دعوت پہ گروسری کرنی تھی دعوت کے لیے وہ بھی نہیں کی ہوئی تھی تو صبح منصور جا کے چیزیں وہ گھرے لے کے آئے ہیں تو سب سے پہلے تو میں نے سارا میٹ جو بنانا تھا وہ اچھے سے واش کیا اس کے بعد جو ہے میرے میرے نیشن جو میں نے کرنی تھی وہ میں نے ساراٹ کر دی تو میں ابھی بلانے والی ہوں چکن سجی اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ہاف گلاس سے تھوڑا سا کم سرکا لیا ہے اور اس پہ میں ون ٹیبل سپون جو ہے کٹا ہوا زیرہ ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ ون ٹیبل سپون بھونا ہوا پیسوا ہوا دھنیا ون ٹیبل سپون میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں میں نے ڈالا تھا ہلدی پاورڈر ون ٹیبل سپون تکا مسالہ ہاف ٹیبل سپون میں نے کٹی ہوئی لال مرچ اس میں ایڈ کی تھی ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ گرم مسالہ ایڈ کیا تھا اور جو چکن ہے وہ میں ویڈ سکن لے رہی ہوں اور جو چکن کی لیکس تھی اس کو بھی میں نے اچھے سے تھریڈ سے بند کر دیا تھا اور اس کے بعد میں اس کے اوپر جو ہے چکن پہ ڈیپ ڈیپ کٹس لگا رہی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے اندر تک میری ڈیٹ ہو جائے گا اور چکن کا بہت اچھا ذائقہ ہوگا کیونکہ میرے پر سو سا ٹائم کیشو تھا لیکن جب آپ لوگ کرو گے تو جب آپ سارے مسالے سرکے میں ڈالو گے تو پانچ دس منٹ ویٹ کرنا آپ تاکہ جو سارے مسالے ہیں وہ اچھے سے ابزورف ہو جائے سرکے میں اور اچھا سا تھک سا پیسٹ ریڈی ہو جائے تو وہ اپلائی کرنے میں بھی ایزی ہوگا تو خیر وہ جو پیسٹ تھا سرکے کا اور سارے مسالوں کا اس کو میں اچھے سے چکن پر اپلائی کر رہی ہوں اور اس کے کٹس کے اندر بھی اور اندر والے پورشن کے اندر بھی اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے فوڈ کلر لیا ریڈ کلر کا اورنج کلر کا یا ریڈ کلر کا جو بھی ہو آپ کے پاس وہ آپ لے سکتے ہو اور وہ اس کے پر میں لگا دوں گی اور اس کو میں میرینیٹ کر دوں گی تین چار گھنٹے کے لیے میں فریج میں نہیں رکھ رہی فریج کے باہر ہی اس کو میرینیٹ کروں گی سیکنڈ جو میں ڈیش بنانے والی ہوں وہ ہے نہاری نہاری میں بیف کی بنا رہی ہوں آپ لوگ چکن یا مٹن یوز کر سکتے ہو نہاری میں نارملی بھڑے سائز کی پیس ہوتے ہیں اور جو ران کا گوشت ہوتا ہے جسے تھائی پیس کہتے ہیں وہ بہت مزے کا لگتے ہیں نہاری میں تو سب سے پہلے میں نے ون کپ کے قریب میں نے آئل لیا تھا نہاری میں آئل زیادہ ڈلتا ہے اور اس کے بعد میں نے دو میڈیم سیاز کے پیاس کٹیں باریک اور وہ میں اس میں ڈالیں جب پیاس ہلکے سے ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گے تب میں نے اس میں ڈیٹ ٹیبل سپون کے قریب ادرک لیسن کا پیسٹ اس میں ایٹ کیا تھا اور اس کو میں نے ہلکا سا فرائے کی گیا جب ہمارے پیاس ہیں وہ لائٹ براؤن ہو جائیں گے تب ہم نے اس میں بیف ڈال دینا ہے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کنے پیاس بنا نہاری جو ہے وہ کالی بنے گی بیف اگر ڈالنے کے بعد اس کی میں نے تھوڑا سی بھونائی کی تھی ہائی فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے اور پھر اس میں میں ابھی یہاں پہ ڈال رہی ہوں شان کا نہاری مسالہ کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ سوائیسی نہیں کھاتے ہیں تو ون ٹیبل سپون پیکٹ میں چھوڑ کے باقی سارا جو پیکٹ ہے وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور تھوڑا سا بھونوں گی دو تین منٹ کے لیے اور اس کے بعد میں اس میں پانچ گلاس پانی ایٹ کر دوں گی کچھ لوگ نہاری جو ہے وہ پریشر ککر میں بناتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہاری کا جو اصلی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اگر اس کو لو فلیم پہ چار پانچ گھنٹے کے لیے بناو تب ہی آتا ہے تو میں نے پانی جب اس میں ایٹ کیا تھا تو اس کے بعد میں نے فلیم بلکل ہائی پہ کر دیا تھا اس کا اور جب اس میں بابلز آگئے تھے تو میں نے فلیم بلکل میڈیم سے لو کر دی تھی اور نہاری بناتے ہوئے آپ نے ایسا کوئی بوٹ لینے جو تھوڑا سا کھلا بھی ہو برطن اور اس کا جو لیڈ ہے وہ بھی اچھے سے بند ہوتا ہو تو میں نے پریشر ککر جو ہے اس کا پریشر ہٹا دیا اور سیمپل میں اس کو اسی طرح اچھے سے لیڈ بند کر کے میں نے اس کو پکایا تھا تقریبا میرے بیف کو پکتے ہوئے چار گھنٹے ہو گئے تھے لیکن ابھی بھی اتنا ٹینڈر نہیں ہوا جتنا نہاری کے لیے ہمیں گوست چاہیے ہوتا ہے تو اس سٹیج کے بعد ہم نے دوبارہ مزید اس کو ڈیڈ گھنٹے کے لیے 1 in half آر کے لیے آٹا وگرہ دال کے دم پہ پکانا ہے تو یہاں پہ میں نے پانی لیا ہے اور اس میں میں 5 ٹیبل سپون آٹا ڈال کے ایک اس کا پتلا سا پیسٹ ریڈی کر دوں گی تھوڑا تھوڑا آٹا ہی ایڈ کرنا ہے پانی میں ورنہ اس کے اندر لمس بن جائیں گے اور اس کے بعد جب آٹا آٹے کا پیسٹ ریڈی ہو جائے گا تو وہ ہم نے نہاری میں ڈالنا ہے اور نہاری میں بھی ایک دم سے پورا آٹا نہیں ڈالنا اس میں بھی تھوڑا تھوڑا آٹا ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جانا ہے ورنہ آٹا نیچے بیٹھ جائے گا آٹا ہم نے ڈالنے کے بعد دمل ہیٹ پر یا نیچے ہم تبا رکھ ساتے ہیں اس طرح سے ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لئے ہم نے اسے دم پر پکانا ہے سو ٹوٹل پانچ گھنٹے لگے تھے لیکن زیادہ بھنائی یا زیادہ محنت والا کام نہیں ہے بس یہ کہ جو نہاری ہے وہ خود بخود ہلکی آنچ پر پکتی رہتی ہے اور نہاری کے اوپر تری یا آئل کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ جب وہ پکتی رہ گی نا تب اس کے اوپر تری نہیں آئے گی پکنے کے بعد تیس چاریس منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دینا تو خود بخود تری اوپر آ جائے گی کیونکہ لوگ نہاری میں تری پسند کرتے ہیں نیکسٹ دش جو میں آپ کو شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے بٹن کراہی جس کو میں نے تو اسا گریوی فارم میں بنایا تھا تو میں نے تقریباً ون این ہاف کے جی کے قریب مٹن لیا ہے اور اس میں میں ون ٹیبل سپون لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ ڈال کے تقریباً ہاف آر کے لئے چھوڑ دوں گی اس کے بعد تقریباً میں نے ہاف کپ کے قریب آئل لیا ہے کراہی میں آئل زیادہ ہی ڈلتا ہے اور پکنے کے بعد آپ اس آئل کو نکال بھی سکتے ہو اس کے بعد میں نے اس میں جو مٹن ہے وہ سارا ڈال دیا ہے اور میں اس کو اچھے سے بھنوں گی کہ سارا جو آئل ہے وہ سیپریٹ ہو جائے اور مٹن کا اپنا کلر بھی چینج ہو جائے اس میں تھوڑ سا ٹائم لگے گا کیونکہ جو مٹن ہیں وہ اپنا پانی بھی ریلیس کرتے تو اس کو ڈرائے ہونے میں تھوڑ سا ٹائم لگتا ہے یہاں پہ میں نے ساتھ سے آٹھ گرین چلیز لیئے ہیں جو کہ بہت زیادہ تیخی والی نہیں ہیں اور ساتھ ہی ون ٹی سپون اس میں میں نے زیرا بھی آئٹ کر دیو اور دونوں کو پیس کے میں اچھا سا ایک پیسٹ ریڈی کرلوں گی اور وہ جب مٹن ڈرائے ہو جائے گا تو وہ میں اس میں ڈالوں گی جو گرین چلیز کا پیسٹ ہوتا ہے وہ بہت مسے کا لگتا ہے سالن میں اس کو ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد میں نے تین میڈیم سائز کے پیاز اور ون ٹیبل سپون ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ میں نے گرائنڈ کر لیا اسے گرائنڈر میں ڈال کے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور ہلکی سی بنائی کروں گی جب پیاز کا کچھپن ختم ہو جائے گا اور پیاز جو ہے اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا تو میں اس میں مسائلے ایڈ کروں گی جیسے ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ ہلکی سی مسائلوں کی بنائی کرنے کے بعد میں نے چار میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے تھے چھلکا وگرہ اتار کے اس کو باریک میں نے کٹ کیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑ سا سالٹ ڈالوں گی تھوڑ سا پانی ڈالوں گی اور اس کا جو پریشر ککا کا لڈ ہے وہ بند کر کے تھوڑ در کے لیے پکاؤں گی کیونکہ گوشت کی ہم نے کافی بھنائی پہلے کی ہوئی ہے تو اس لیے ہم نے پریشر ککر میں بہت زیادہ اس کو نہیں پکانا ایک بار جب ہمارا گوشت سوفٹ ہو جائے گا تب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ اور اینڈ پہ تھوڑ سا فریش دھنیا دھنیا پاوڈر کو اگر اینڈ پہ ڈالوں گی تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دھنیا کا اور گریوی مجھے تھوڑ سی ٹھک لگ رہی تھی تو اس کو میں نے تھوڑی در مزید پکایا میڈیم سے ہائی ہیٹ پہ اور جتنی گریوی مجھے چاہیے تھی جب اتنی کنسسٹنسی ہو جائے گی تب میں فلیم بند کر دوں گی اگر آپ کو بلکل ڈرائی کڑاہی چاہیے تو آپ مزید اس کو پکا سکتے ہو اور یہ بہت ہی کم مسالوں میں بہت ہی مزید کی مٹن کڑاہی ریڈی ہو جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر بہت زیادہ مسالے بھی ایڈ کرو تو مٹن کو اپنا ٹیسٹ رہنا وہ ختم ہو جاتا ہے اور اب چلتے ہیں نیکس ریسپی کی طرف جو تھے جو کہ میں نے بنائے تھے کوفتے سب سے پہلے میں نے آئل لیا تھا جب وہ ہلکا سا گرم ہو گیا تو میں نے اس میں ون ٹیبل سپون زیرہ ڈال دیا تھا اس کے بعد تین میڈیم سیز کے پیاز میں نے باری کٹ کیے تھے وہ ڈالے تھے اور پیازوں کو میں نے اچھے سے پہلے بھون لیا تھا جب پیاز بلکل لائٹ براؤن سے ہو جائیں گے تب میں اس میں ڈال دوں گی ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کا جو پیسٹ تھا وہ میں نے بزار سے جو ملتا ہے وہ میں نے لیا وا تھا تو میری زنگی بلکل آسان ہو گئی تھی بلکل بھی محنم نہیں کرنی پڑی تھی مجھے اور ساتھ ہی اس کے بعد میں ڈال دوں گی گرین چیلیز کا پاورڈر گرین چیلیز کا پیسٹ جو میں آپ کو دکھایا تھا کیسے بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پیاز کا مسالہ ہے اس کی جو بنائی ہوتی ہے وہ بہت اچھے سے کرنی ہوتی ہے تاکہ پیاز پہلے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اس کا مسالہ اچھے سے ریڈی ہو جائیں تب ہی ہم نے ٹماتر ڈالنے ہے اور اس کے بعد جو ہے ٹماتر کی پیوری میرے پاس پڑی ہوئی تھی سو میں ٹماتر کی پیوری اس میں ڈا رہی ہوں تقریباً ٹو ٹیول سپون میں نے ٹماتر کی پیوری اس میں ایڈ کی تھی اس کے بعد مسالہ اچھے سے پکانے لگ جتنا اچھا مسالہ بنا ہوگا اتنا ہی اچھا ہمارا سالن ہوگا اور مسالہ ہمیشہ میڈیم سے لو ہیٹ پہ بنایا کریں تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ہی ڈالتے رہیں اور بڑا اچھا سا مسالہ ریڈی ہو جاتا ہے خیر میں اس میں حلدی ڈال دی اس کے علاوہ کشمیری لال مرچ ڈال دی اس کے بعد میں نے اس میں دھنیا پوڈر ایڈ کر دیا اور ساتھ ساتھ میں اس میں پانی بھی ایڈ کرتی رہوں گی تھوڑا تھوڑا پھر میں نے اس میں سالڈ ڈال دیا میٹ مسالہ جو ہے وہ میں اس میں ون ٹیول سپون ایڈ کر رہی ہوں یا ٹو ٹی سپون آپ کر سکتے ہو وہ میں نے اس میں ایڈ کیا اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے بعد پھر میں اس میں میں نے دہی ڈالی تھی تقریباً 3 ٹیول سپون کے قریب دہی وگرہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کی اچھے سے بنائی کی تھی اور اس کے بعد جب تیل سیپریٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس میں فروزن کوفتے ڈال دیا تھے اگر ہمارے پاس ہومیٹ کوفتے ہیں تب تو ویل اینڈ گوڑ ہے لیکن اگر ٹائم کے وجہ سے یہ بچوں کے ساتھ مینج کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم اس ٹائپی چیزیں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ سائل چیزیں ہماری آسانی کے لیے ہی ہوتی ہیں آخر کوفتے ڈال کے میں نے مسائلے میں تھوڑا سا ان کو ریسٹ دیا تھا جب یہ تھوڑا سیٹ ہو گئے تھے تین چائر منٹ کے بعد پھر میں نے ان کو فلپ کر دیا تھا اور فلپ کر کے بھی ان کو تین چائر منٹ جو ہے وہ میں نے میڈیم سے لو ہیٹ پہ پکایا تھا اس کے بعد اس میں میں نے تقریباً ایک گلاس کے قریب پانی ڈال دیا تھا اور جب مجھے لگا کہ کوفتے جو ہے وہ بلکل اچھے سے ڈن ہو گئے ہیں تب میں نے اس کی گریوی کو تھوڑا سا ڈال کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی لیا ہے اور اس میں ہاف ٹیبل سپون کے قریب میں نے آٹا ڈال کے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس سے گریوی اچھے سے تھک سی ہو جائے گی جو بہت مزے کا بھی ٹیسٹ آتا ہے اس کی وجہ سے اور اس کے بعد میں نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیا تھا ہاف ٹی سپون کے قریب اور کسوری میتھی کو میں نے ہلکا سا کرش کر کے وہ بھی ایڈ کیا تھا اس سے بھی بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے بعد میں نے فلیم میڈیم سے لو کر دی تھی اور میڈیم سے لو فلیم پر میں نے اس کو تھوڑی دیر پکایا تھا جب تیل سپرٹ ہو گیا تھا تب جو ہے وہ میں نے فلیم بند کر دی تھی اور کوفتے جو ہیں وہ ڈن ہو گئے تھے سو اب جو ہے رائس بنانے کے لیے میں مسالہ وگرہ ریڈی کر کے رکھ دوں گی جب میں کھانا بنا رہی تھی تب ساری ڈیشیز ساتھ چاہ رہی تھی لیکن ویڈیو میں میں پوری پوری ریسپی ایک ساتھ ہی شیئر کر رہی ہوں تاکہ ساری چیزیں جو ہیں واپس میں مکس نہ ہوں تو سب سے پہلے میں نے آئل میں گرہ مسالہ ایڈ کیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں پیاز ایڈ کر دیا جب پیاز ہلکے سے ٹرانسپیرنٹ ہو گئے تھے ہلکے سے براؤن ہو گئے تھے تب میں نے اس میں ہاف ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا تھا ون ٹیبل سپون گرین چلی کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ ایڈ کیا تھا اس سے بھی بہت مزے کا کھانوں میں ٹیسٹ آتا ہے بس جو آپ کی گرین چلیز ہیں وہ بہت زیادہ سپائسی والی نہ ہو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اور اس کے بعد جو پیاز ہیں اس میں بلکل تھوڑا تھوڑا میرے پانی ایڈ کرتی جاؤں گی تاکہ ایک اچھا سا مسالہ ریڈی ہو جائے جب پیاز ہلکے سے یوں نے ڈارک براؤن سے ہو جائیں گے تب میں اس میں ٹیماتر ڈال دوں گی سو مٹر ڈالنے کے بعد میں نے اس کی تھوڑا سی بھرائیں کی تھی اس کے بعد ڈرائے مسالے جیسے کہ ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون اور شان کا جو پلاؤ مسالہ ملتا ہے وہ بھی میں نے ون ٹیبل سپون ڈالا تھا اسے بھی بہت اچھا ٹیسٹ رہتا ہے اور اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا مسالے میں پانی ایڈ کرتی جاؤں گی تاکہ اچھا سا مسالہ فرائے ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے میں نے مٹر ایڈ کر دیتے ہیں مٹر پہلے سے ہی میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب میں نے دعوت دینی ہوتی ہے تو چاول جو ہیں وہ یا تو میں مٹر پلاؤ بناتی ہوں یا میں مٹن پلاؤ بناتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو سارے مسالے ہوتے ہیں سالن جو ہوتے ہیں سارے مسالوں والے ہوتے ہیں تو جو چاول ہیں وہ تھوڑا سے پلین رائے سنو تو زیادہ مسے کے لگیں گے خیر مٹر ڈالنے کے بعد بھی میں نے ان کی تھوڑی دیر بھونائی کی تھی اس کے بعد میں اس میں پانی ایٹ کر دوں گی اور پھر اس کو بس سائر پہ رکھ دوں گی جب مہمان آئیں گے اس سے بلکل تھوڑی دیر پہلے میں چاول وغیرہ ڈال کے مہمانوں کو سرف کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو چاول ہیں وہ بلکل گرم گرم ہی اچھے لگتے ہیں سو گیسٹ آنے سے تقیبن 1 and half آر پہلے میں نے چکن سجی پکانا سرارٹ کر دی تھی سب سے پہلے میں نے اس کو آئیل میں ڈیپ فائے کیا تھا پانچھے منٹ کے لیے ایک سائیڈ پہ پانچھے منٹ کے لیے ایک سائیڈ پہ اس کو فرائے کیا تھا تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد میں نے فائل پیپر لے کے اس کے آراؤن میں اس کو ریپ کر دوں گی اچھے سے تاکہ یہ جو چکن کا پانی ہے یہ جو سگر نکلے گا وہ اس کے اندر ہی رہے اور جو نیچے ڈرپ ہو کے نہ گرے اگر آپ کے پاس سٹیمر نہیں ہے تو سمپل جو پاٹ ہوتا ہے اس کے نیچے پانی رکھ کے اوپر تھوڑ سا پاٹ رکھ کے بھی آپ یوں چکن سجی گھر پہ آرام سے بنا سکتے اور ون آر میں چکن سجی بن کے تیار ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے اس کو میرینیٹ بھی کیا ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ میرینیشن کر سکتے تو اوور نائٹ کے لیے میرینیشن کرنا اس سے بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کو چکن سجی کا سو بس ون آر کے بعد جب مہمان آئیں گے تب ہی میں اس کو اوپن کروں گی سو گیسٹ وگرہ آگے تھے اور میں کھانا ڈی شاوٹ کر رہی ہوں اور شکر ہے سارے چیزیں ٹائم سے سیٹ ہو گئی تھی سارے چیزیں ٹائم سے ریڈی ہو گئی تھی میں ہی نن کی فیملی بھی یہاں پہ ہی ہوتی ہیں ان کو بھی ہم لوگوں نے دینر پہ انوائیٹ کیا ہوا تھا اور جو مٹن کڑا ہی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ آئیل ہے تو میں آئیل یہاں سے ہلکا سا ریموف کر رہی ہوں سٹارٹنگ میں جب میں دعوت دیتی تھی تو اتنا آئیڈیا نہیں تھا تو میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کانٹیٹی میں بناتی تھی اور بہت زیادہ چیزیں بچ جاتی تھی لیکن ابھی دعوت دے دے کے اتنا آئیڈیا ہو گیا کہ کتنی کانٹیٹی ہونی چاہیے ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ایکسپیئنس سے سیکھ جاتے ہو سٹارٹنگ میں مسٹیکس ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیسے منیج کرنا ہے چیزیں کیا کرنی ہیں لیکن ابھی بھی میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دعوت کی آلمونس زیادہ تار تیاری میں کر کے ہی رکھوں اس کے علاوہ جو پیلنگ کا کام ہوتا ہے جیسے ٹماتر ادھرک لسن ان پہ بھی کافی ٹائم لگتا ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ٹماتر کا پیسٹ ادھرک لسن کا پیسٹ بازار سے ملتا ہے تو یہ بھی اگر ہم یوز کریں تو ہمارا کافی ٹائم سیف ہو سکتا ہے سو بس یہی تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھے لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ